اے ڈی سی اونتی پورا زفر حسین شول کی آدھرکشتہ میں آج ٹاؤن ہال پمپور میں ایک بیک ٹھک ہوئی آنے والے دنوں میں بلوگ پمپور میں پیتالیس سال سے ادھک امر کے لوگوں کے شد پرتیشت ٹیک کرن کے ساتھ ہی کورنا وائرس کی جاچ میں تیجی لانے پر زور دیا گیا اس افسر پر سی ایم او پلواما ڈپٹی سی ایم او پلواما بی ایم او پمپور پرکن بیکاس ادھکاری پمپور کے علاوہ سمبندت بیبھاگوں کے ادھکاری بھی موجود تھے اے ڈی سی نے اس سمبند میں سبھی بیبھاگوں سے ڈاٹا مانگا اور انہیں اپلپ دکر آیا موقع پر نردیش دیا گیا کہ پیتالیس ورش سے ادھک امر کے جن لوگوں کا ابھی تک ٹیکہ کرن نہیں ہوا ہے ان کی پہچان کر آگامی کچھ دنوں میں ٹیکہ کرن کیا جائے پرکن چکتصہ پردادیکاری پمپور ڈاکٹر آسمان ازیر نے اس سمبند میں جانگاری دیتے ہو بتایا کہ ہمارے چکتصہ پرکن میں چالیس سے ادھک ٹی میں گھٹھت کی گئی ہیں جو کل سے گھر گھر جا کر اس کارکرم کو کریان وید کریں گی تتھا آنے والے دنوں میں ٹیکہ کرن کے سمبند میں ہماری کامنا ہے لکش حاصل کیا جائے ڈاکٹر آسمان ازیر نے پمپور بلوک کا دورہ کیا انہوں نے لوگوں سے اوہاں پر دھیانہ دینے کی عبیل کی لیکن اس سمیں مہاماری سے نپٹنے کے لیے ویکسین ہی ایک مات روپائے ہے ہمارے کرمچاریوں کا سمرتن کریں اور ہم اگلے کچھ دنوں میں اس گراف کو کم کرنے میں سکشم ہوں گے انہوں نے کہا اس لحاظ سے ہمیں یہ اس سلسلے میں آج ایڈی سی صاحب نے ٹاؤن ہال میں ایک میٹنگ بلائی تھی جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ بلوک پامپور میں ہم بوت سیمپلنگ ایس ویل از ویکسینیشن کیسے اور سابسکونٹ ویکسینیشن کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں دور ٹو دور جانا ہے ہمیں ہر گھر کا دروازہ کھٹ کھٹانا ہے ہمیں اپنی آشاز نے جو ہم نے پچھلے دنوں سے کچھ ایگزرسائز کی ہے انہوں نے ہمیں بالکل انفارمیشن دی ہے کہ کس کا ویکسین ہوا ہے اور کس کا نہیں تو کل سے ہم اپنی موبائل ٹیمز نکالیں گے فیلڈ میں جو ہر گھر میں جائیں گی جس میں آشا ہوگی اور ہماری ہیلپ کیر ورکر ہوگی جو کہ وہیں پر سیمپلنگ بھی کریں گی اور پھر ویکسین بھی کریں گی تو اس لحاظ میں آج ایک میٹنگ ہوئی ٹاؤن ہال کمیٹی میں جس میں ہماری سی ایم او میڈم بھی تھی اور ڈپٹی سی ایم او بھی تھی تو کل سے ہم ساری موبائل کریں گے مگر میری عوام سے بلوک پانپور کے عوام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے ساتھ کوپریٹ کیجئے ویکسین واحد ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس وبائی بیماری سے بچ سکتے ہیں ہماری پوزیٹیوٹی ریٹ تھوڑی سی آ رہے ہیں اگر ہم سیمپلنگ کریں گے اور سبسیکوینٹ ویکسین تو مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ ہفتے یا دس دن میں ہم پوری طرح سے امپروو کریں گے کچھ لوگ در رہے ہیں کہ اگر ویکسین کریں گے تو اس سے کچھ ہو جائے گا یا سیمپلنگ جو ریٹ ٹسک ہے یا رٹی پیٹی آر ہے اس سے بھی کچھ لوگ در رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہنے چاہیں گے جو خاص کر ویکسین کرنے سے در رہے ہیں ویسی بات نہیں ہے پہلے تو سیمپلنگ کی وجہ سے اتنی سیمپلنگ ہو رہی ہیں خود اگر ہم جائیں یا کہیں آؤٹسٹ جائیں تو ہر ہو رہی ہیں ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین کے وجہ سے جو پچھلے دنوں کچھ میڈیا میں کچھ آیا خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا that is just شوشے باز تو ہمیشہ ہر اس میں شوشے باز ہوتے ہیں مگر ہمیں یہ نہیں کرنا ہے آپ دیکھئے اگر آپ study کریں گے آج کل میڈیا اتنا یہ کہ جس بندے کو اگر positive بھی ہوا مگر اس نے ویکسین کیا تھا تو اس کا outcome definitely بہت بہتر ہے بنسبت کہ اس کا جس نے یا تو ایک ڈول کیا تھا یا تو نہیں کیا تھا تو اس لیے میری پوری بلکل request ہے سب سے کیے اپنے outcome اپنا بہتر کیجئے اپنے خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوگا جب آپ vaccinated ہوں گے تو میں آپ کو assurity دیتی ہوں کہ outcome definitely اچھا ہوگا شکریہ